بسم اللہ الرحمن الرحیم بیجتے ہیں سا میں نصب بارا تو اس کو علی الواجیل کلی پہ حامل کیا گیا تھا اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی نے درخت بیچے ہیں کسی نے پھل بیچے ہیں اور اس میں سے کچھ ارتال معلومہ کو مستثناء کیا ہے تو فرماتے ہیں اس کو انہوں نے مشاہ پہ حامل کیا تھا تو سوال یہ تھا کہ بلاخر فرق کیا ہے دونوں مسئلوں میں تو چاند ایک فرق ذکر ہوئے تھے ایک فرق یہ تھا کہ نصب ہے مسئلہ نے اسکال کیا دوسرا فرق یہ تھا کہ اجماع موجود ہے مسئلہ نے اسکال کیا اسی طرح تیسرا فرق یہ تھا کہ بھئی اس مسئلے میں مسئلہ ارتال اور اس طرح مسئلہ زکاة وغیرہ میں چونکہ کب ضروری نہیں لیدہ مشاہ ہے اور مسئلہ بے صبرہ میں کب ضروری ہے لیدہ انواجل کلی تو مسنف اس کا جواب پیش کیا تھا اسی طرح جناب صاحب جام المقاصد نے ایک مسئلہ پیش کیا تھا کہ قبل از طلف اور بعد از طلف کی سیچویشن ہے کہ اگر قبل از طلف ہے تو مشاہ نہیں ہے لیکن بعد از طلف مشاہ ہے تو مسنف نے اس کا جواب پیش کیا تھا اور اب اپنی جانب سے ایک فارق بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح فرماتے و جمکن ان یقال انہ بنال مشہور فی مسئلہ تے استثنائل ارطال کے مشہور نے جو مسئلہ استثنائل ارطال میں اشعہ پہ حامل کیا ہے تو فرماتے انکانا علی ادم الاشعہ قبل از طلف اگر طلف سے پہلے پہلے ادم اشعہ کے قائل ہوں اور اختصاص الاشتراک بیت طالف دون الموجود اور یہ کہ بعد از طلف آپس میں مشترک ہو جائے یعنی بے صورت مشہ فرماتے ہیں یہ ان کی جو بنا ہے یہ اس بنیاد پہ ہے کما یم بے انہو فتوہ جمع منہ جیسا کہ فقہا کی ایک جماعت کا فتوہ بھی اسی طرح ہے لیکن اس مسئلے میں نہیں بلکہ ایک اور مسئلے میں اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بیندو لوکانا طلف الباز بتفریط المشتری عقد کے بعد اگر مشتری کی تفریض سے بعض حصہ طلف ہو جائے تو فرماتے کانا حصت البائی فی الباقی تو انہوں نے فرمایا کہ بائی کا حصہ اس باقی میں موجود ہے تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ سمرہ مشترک ہے طلف کے بعد نا قبل از طلف نیز ویعیدہو سیرت استمرار سیرت فی صورت استنائے استثنائے افطار المعلومہ من السمرہ اللہ استقلال المشتری فی التصروف وعدم المعاملہ معالبائے معاملت الشرکہ کہ عصر متدینین کی سیرت موجود ہے اس بات پہ کہ وہ بھی عدم اشتراک کے قائل ہیں اس صورت میں کہ جب سمرہ موجود ہو یعنی طلف سے پہلے پہل وہ بھی یہی فرماتے کہ یہ آپس میں مشترک نہیں ہے کس طرح کہ وہ فرماتے ہیں مسئلہ استثنائے ارتال معلومہ میں کہ مشتری مستقل ہے تصرف میں اور ادھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بائے کے ساتھ شرکہ کا معاملہ بھی نہیں کیا جائے گا تو پس یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وجود سمرہ کی صورت میں وہ مشاہ ہوتے مشترک ہوتے تو ایسی سیرت موجود نہ ہوتی تو بنابری دونوں مسئلے یعنی ہم مسئلے بنابری فالمسئلتان دونوں مسئلے مسئلے ارتال اور مسئلے اسوا ان میں بہتر یہ ہے کہ ہم اس طرح کہیں کہ مشترکتانے فی التنزیل علی الکلی کہ یہ دونوں کلی فی المعین میں مشترک ہیں اور ولا فرقہ بینہما ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے الا فی باز سمرات التنزیل علی الکلی مگر وہ پہلے جو ہم نے تین سمرے بیان کیے تھے کہ اگر ہم اس کو کلی پہ حامل کرے تو اس سے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں تو ان میں سے ایک فائدے میں یہ آپس میں مختلف ہو جاتے ہیں اور وہ کس طرح کہ وہ ہساب وطالف علی الہمہ وہ یہ کہ اگر تلف ہو جائے تو تلف کی صورت میں بائے اور مشتری دونوں کیسے سے نکالا جائے گا حالانکہ وجہ کلی کی صورت میں فرماتے دونوں پہ حساب نہیں ہونا چاہئے تو اب یہ جو حساب وطالف علی الہمہ اس کے لئے ہمیں کوئی جواب ڈھوڑنا چاہئے کہ بلاخر کیوں اس طرح ہو رہا ہے یعنی قبل اس تلف و بعد تلف قبل القبض و بعد القبض علی واجل کلی پہ ہم اس کو تنزیل کریں لیکن اس صورت میں کہ فرماتے ہیں اگر تلف ہو جائے تو حساب دونوں سے کیا جائے گا کہ جس کا نتیجہ یہ نکل گیا کہ ہم اس کو بطور مشاہ لے رہے ہیں تو اس مسئلے کو حل کرنی کی ضرورت ہے تو فرماتے وَلَا يَحْضُرْنِي وَجْهُ الْوَاضِ لِحَادِ الْفَرْقِ تو اس کے بارے میں کوئی واضِ واجہ اور دلیل ہمارے ذہن میں نہیں آرہی اللہ دعوی مگر یہ دعوی کیا جائے کہ اَنَّ الْمُتَبَادِرْ مِنَ الْكُلِّ الْمُسْتَسْنَا کہ یہ جو مُسْتَسْنَا کُلی ہے یہ جو کہتا ہے اللہ تیست ارطال مثلاً یا اللہ اشرت ارطال یعنی مستان تھا مثلاً سو ارطال کا اور اس میں سے اس نے کہا ہے کہ یہ میں بیچ رہا ہوں مگر دس ارطال تو یہ جو دس ارطال ہیں کہ جو مُسْتَسْنَا کیے گئے ہیں یہ تو کُلی ہے نا تو فرماتے ہیں یہ جو کُلی کہ جو مُسْتَسْنَا کی گئی ہے اس سے مُتَبَادِرْ کی ہے کہ ہُوَ الْكُلِّ شَاعِ فِي مَا جُسَلَّمْ لِلْمُشْتَرِ یہ وہ کُلی ہے کہ جو بے صورتِ مُشَا مُشْتَرِی کے پاس جا رہی ہے نہ کہ لا مُتْلِقُ الْمُوجُود وَكْتَ الْبَيْم نہ وہ کہ جو وقتِ بے موجود ہے تاکہ ہم اس کو کُلی فیل مُویین میں لے آئے وَإِنْ كَانَ بِنَّاؤُهُمْ عَلَى الْأَشَاعِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ اَمْكَنْ اَنْ يَكُونَ الْوَجْ فِي ذَلِكَ اگرچہ فُقَحَا کی بِنَا اَوَّلِ عَامرِ مِنْ اَشَاعَا پِ تھی وَإِنْ كَانَ بِنَّاؤُهُمْ اَلَى الْأَشَاعَاتِ مِنْ أَوَّلِ عَامرِ اَمْكَنْ اَنْ يَكُونَ الْوَجْ فِي ذَلِكَ اگر ابتدائی سے ان کی بِنَا عَشَاعَات پِ تھی اَوَّلِ عَامرِ سے تو ممکن ہے کہ وَاجِ اس طرح کہی جائے کہ اَنَّا الْمُسْتَسْنَا كَمَا يَكُونَ ظَهْرًا فِي الْكُلِّ قَوَالِكَ يَكُونَ عُنْوَانَ الْمُسْتَسْنَا مِنْهُ الَّذِينَ تَقَلَ الْمُشْتْرِبِ الْبَيْءِ کُلِّيًا کہ جس طرح پہلے یہ بِسُورَتِ کُلِّي تھا اسی طرح بعد میں بِسُورَتِ کُلِّي ہے یعنی بِمَانَا أَنَّا مُلْهُوزٌ بِعُنْوَانِمْ كُلِّ یعنی اس عنوان کو بِسُورَتِ کُلِّي لِحاظ کیا گیا ہے ایسی کُلِّ کہ جس پہ بے واقعی ہے مثلا کس طرح فَمَانَا بِعْتُكَ حَادِتُ بَرَا إِلَّا فَاعَمْ مِنْهَا یہ جو وہ کہتا ہے کہ میں یہ دھیری آپ کو بیچ رہا ہوں مگر ان میں سے ایک سا اس کا معنی یہ ہے کہ بِعْتُ الْكُلِّ الْخَارِجِ فرماتے ہیں وہ کلی جو خارج میں موجود ہے کہ اللَّذِهُوَ الْمَجْمُوعَ الْمُخْرَجْ أَنُسَا وہ مجموعہ کے جن میں سے صرف ایک سا کو نکالا گیا ہے یہ پوری کی پوری کیا ہے کلی خارجی ہے فَوَقُلِّيُن فرماتے ہیں یہ کلی ہے کا نفس سا جسنا خود سا بھی کلی ہے کہ بلاخر ان میں سے کون سی جگہ س سا لینا ہے بِنَابْرِ فَقُلُّمْ مِنْهُمَا تو بِنَابْرِ ہم مالک ہم مشتری ہم بائے ہم مشتری ہر دو مالک کلی انوانین کلی دونوں انوانے کلی کے مالک ہیں تو جب دونوں انوانے کلی کے مالک ہیں تو فَلْمَوجُودْ مُشْتَارِكُنْ بَيْنُهُمَا تو جو موجود ہے مطا یہ بائے اور مشتری دونوں کے درمیان مشترک ہے کیوں؟ لِعَنَّا نِسْبَا كُلِّ جُزْمِنْ مِنْهُمَا الَا كُلِّ مِنْهُمَا عَلَنَا نَحَجِنْ سَوَا کیونکہ ان میں سے ہر ایک بائے اور مشتری میں سے ہر ایک کی نسبت اس مطا کے لحاظ سے برابر ہے یعنی جب یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ بائے کر رہا ہوں الا اشرت ارتال تو اشرت ارتال بھی کلی ہے اور ادھر نوے ارتال مثلا وہ بھی کلی ہے تو پس ان میں سے ہر ایک کی جو نسبت ہے وہ بے صورت برابر برابر ہے تو فَتَخْصِيصَ أَحْدُمَا بِهِ تَرْجِحٌ مِنْ غَيْرِ مُرَجْجِ پس ان میں سے ایک کو کسی ایک کے ساتھ مختص کر دینا یہ ترجیح بلا مرجع ہے تو اسی طرح وَقَضَى الطَّالِف تو جب وہ مال طلف ہو جاتا ہے تو اس طالف کی نسبت بھی بائے اور مشتری دونوں کے لحاظ سے برابر ہوگی تو جب برابر ہے تو فَيُوْسَبُ عَلَيْهِ مَا تو دونوں پہ اس کو حساب کرنا چاہئے وَحَازَى بِخِلاَفِ مَائِذَا قَانَ الْمَبِيْءِ كُلِّيًّ فرماتے ہیں یہ اس کے خلاف ہے کہ اگر مبی میں صورت کلی ہوتی کہ فَإِنَّمَا لَلْبَاعِ لَيْسَ مَلْهُوزًا بِعُنْوَانِ كُلِّ کیونکہ بائے کے مال کو بِعُنْوَانِ كُلِّ لِحَاز نہیں کیا گیا ہماری سکول میں کہ جب وہ کہتے ہیں بیعتوں کا سَانْ مِنْ حَازِ سُبْبَرَ کہ میں آپ کو اس سُبْبَرَ میں سے ایک سا بیچ رہا ہوں فرماتے ہیں یہاں پہ جو بائے کا مال ہے وہ بے صورت بِعُنْوَانِ كُلِّ لِحَاز نہیں کیا گیا اِذْ لَمْ يَكَ مَوْزُوُ الْحُكُم فِي حَازِ الْقَلَامِ حَتَّى يُلَحَزْ بِعُنْوَانِ كُلِّ كَنَفْسِ سَا کیونکہ اثنان یہاں پہ موضوعِ حُکم موجود نہیں ہے تاکہ اس کا لحاظ بِصورت انوانِ كُلِّ کیا جائے كَنَفْسِ سَا جس طرح یعنی یہاں پہ جو انوان بِصورتِ كُلِّ ہے وہ سَا ہے ناکِ سُبَّرَا ہے فَإِنْكُلْتُ اگر آپ یہاں پہ یہ اشکال کریں كِنَّ مَالَ الْبَيْ بَاعِ بَادَ بَيْسَا لَيْسَا جُزِّيًا حَقِيقِيًا اسی مثال میں فرماتے ہیں جب سَا کو اس نے بیچ ڈالا ہے تو اس کے بعد جو بَاعِ کا مال ہے آپ کہتے ہیں کُلی نہیں ہے خب کُلی نہیں تو ادھر جُزی حقیقی بھی تو نہیں ہے ایسی جُزی حقیقی کے متشخص ہو فی الخارج تو بنابراہ نتیجہ کیا نکلے گا فَيَقُونُ كُلِّ جَنْ كَنَفْسِ سَا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بھی کُلی ہے جس طرح سا کُلی ہے یعنی مستثناء اور مستثناء منو دونوں کُلی واقع ہو رہی ہیں کُلت اس کے جواب میں ہم کہیں گے نعم ہاں کُلی ہے وَلَكِن مَلْكِيَتُ الْبَاعِ لَهُ لَيْسَ بِعُنْوَانٍ كُلِّ کُلی ہے حقیقت میں لیکن جس پہ عقد واقع ہو رہا ہے وہاں پہ فرماتے ہیں جو باعی کی ملکیت ہے وہ عنوانِ کُلی نہیں ہے کہ حتی يَبْكَمَّا بَاقِيَزَالِكَ الْعُنْوَانِ تاکہ یہ عنوان باقی رہ جائے لِذَا جب عنوان باقی رہ جائے لِيَقُونَ الْبَاقِي بَعْدَ تَلَفْ الْبَاقِ صَادِقَنَ الْحَاظِ الْعُنْوَانِ تاکہ تلف کے بعد جو چیز باقی رہ جائے وہ اس عنوان پہ بھی صادق ہے وَالَعُنْوَانِ السَّا اور سَاکُ عنوان پر بھی صادق ہے اَلَا نَحْجِن سَوَا بَرَابَرَ بَرَابَرَ لِيَلْزَمٍ مِنْ تَخْصِيصِي بِعَادِ مَتْ تَرْجِحْ مِنْ غَيْرِ مُرَجْ فَجِجِعُ الْحَتْرَاقِ کہ پھر آپ کہیں جی پھر تو ترجیح بلا مرجے لازم آ رہی ہے کیونکہ جب دونوں کی نسبت برابر ہے تو نتیجہ آپ یہ نکالیں کہ بس مشترک ہے فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا سَا پس جب سوائے ایک ساکی اور کوئی بھی چیز باقی نہیں تو قَانَ الْمَوَجُود مِزْدَا قَلْ لِي عُنْوَان مِلْكِ الْمُشْتَرِي تو پس جو کچھ موجود ہے وہ مِزْدَا قَلْ لِي عُنْوَانِ مِلْكِيَتِ مُشْتَرِي فَيَحْكُمُ بِكَوْنِ مَالِكَلْ لَهُم تو پس مشتری اس کا مالک ہوگا وَلَا يُزَّاہِمُهُ بَقَا عُنْوَانِ مِلْكِ الْبَائِ اور یہاں پہ مِلْكِ بَائِ کا جو عنوان ہے وہ اس کے ساتھ مزاہمت نہیں کرے گا کہ آپ کہہ جی مشترک ہو گیا فَتَمْ مَالِ فَرْمَاتِ اس میں آپ تعمل کریں لیکن یہ جو کچھ ہم نے جواب یہاں پہ پیش کیا ہے یہ خطور کیا ہے ہمارے ذہن میں وَقَدْ أَوْكَلْنَ تحقیق حاضر مقام ہم نے اس مقام کی جو تحقیق ہے اس کو ہم نے سپرد کیا ہے اللَّذِ لَمْ يَبْلُغِ لَي ذہنِ الْقَاسِر کہ جس تک میرا قاسر ذہن نہیں پہنچ رہا تھا الَا نَذْرِ النَّذِرِ الْبَصِيرِ الْخَبِيرِ الْمَاحِرِ کہ ہم نے یہ تحقیق سپرد کر دیا ایسے شخص کی طرف کہ جو ناظر ہو بصیر ہو خبیر ہو ماہر ہو تو خلاصہ کہنا یہ فرمارے کہ ہم نے کوشش بڑی کیا اس بات کو سمجھنے کی لیکن ہمارے ذہن میں جو مسئلہ آیا ہے اس کے حل کا اس مسئلہ ویسے کا حل کا وہ اسی حد تک ہے ہاں اس کے بعد وہ شخص کی جس کے بارے میں تحقیق کر سکتا ہے اور نتیجہ نکال سکتا ہے تو ہم نے اس کے سپرد کر دی افا اللہ انزلل فی المعاصر خدا وندی علم ہماری تکسیرات سے ذرگذر فرمائے صل اللہ علی محمد واہل بیت الطیبین الطاهرین